بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز محمد عاصم ایک دوافر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ویورز آج میں جو کمانڈ آپ کو سکھانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے آٹوکیٹ ریکاوری مینیجر بعض اوقات جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یا اچانک سے آٹوکیٹ بند ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے لائٹ چلی جانے کی وجہ سے یا ویسے ہی وہ کام کرتے کرتے ہینگ ہو جاتا ہے تو آٹوکیٹ کو ہمیں بند کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد جب ہم دوبارہ آٹوکیٹ کھولتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ریکاوری موڈ ہوتا ہے یعنی ہماری ڈرائنگ بند ہو گئی ہم سیو بھی نہیں کر پائے لیکن آٹوکیٹ ریکاوری موڈ کے اندر ہم اس ڈرائنگ کو فائنڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جب لاسٹ مومنٹ تک ہم نے جہاں تک اس کو سیل کیا ہوگا وہ ہمیں وہ وہاں سے ریکاور کر کے فائل کو لے آئے گا اور اس کے علاوہ اس میں آڈیٹنگ بھی ہوتی ہے آڈیٹ بھی کرا لیتے ہیں آٹوکیٹ کی فائل کا تو چلیئے میں وہ مینیو آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں آپ یہاں سے یہاں ریڈ بٹن سے کلک کریں گے اور نیچے جائیں گے تو یہاں آپ دیکھیں گے ڈرائنگ یوٹیلیٹی آپ اس کو کلک کریں تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آڈیٹ ہے آڈیٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ ڈرائنگ کا آڈیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں جو مختلف قسم کے بلوکس اٹیچ ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز ایسی یوزلیس اٹیچ ہوتی ہے تو وہ آڈیٹ کر کے ان کو ختم کر دیتا ہے خود بخود ہی آٹوکیٹ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریکاوری موڈ ہے مثال کے طور پر آپ کی کوئی فائل ڈیمیج ہو گئی ہے تو اب آپ نے اس کو ریکاور کیسے کرنا ہے تو آپ جسٹ ڈرائنگ فائل کو کھولیں گے اور اگر وہ نہیں کھول رہی تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کے آئیکان کے اوپر جائیں گے یعنی کہ جہاں وہ پڑی ہے سٹیٹس بار پر اس کو کلک کر کے اور یہاں سے پھر اس کو ریکاور کے بٹن کو دبائیں گے جب آپ ریکاور کے بٹن کو دبائیں گے تو وہ خود بخود یہ ریکاوری کرنی شروع کر دے گی اور پھر ایک ڈائیلاگ باکس کھلے گا بلکل اس طرح جیسے یہ آپ کے سامنے میں کھول رہا ہوں یہ ایسے ڈائیلاگ باکس کھل جائے گا اور اس میں جو ریکاوری والی فائل ہوگی وہ یہاں پر آ جائے گے آپ اسے کلک کریں گے اور جسٹ آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو وہ ریکاوری ہونا شروع ہو جائے گی تو ویورز یہ طریقہ کار ہے کسی بھی فائل کو ریکاور کرانے کا اور آڈٹ کرانے کا تو یہ جب ہمارا کبھی پی سی اچانک سے بند ہو جائے یہ لائٹ چلی جانے کے وجہ سے یا ویسے ہمارا پروگرام پروگرام جو ہینگ ہو جائے تو اس صورت میں یہ پرابلمز آتی ہیں تو ڈرائنگ کو کیسے آڈٹ کرتے ہیں کیسے ریکاور کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو آج سکھایا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم